بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج شام رات کے وقات میں آنے والے چوبیس کھنٹوں کے دوران اچانک سے ملک محدود علاقوں میں گرہ چمک اور توفانی آندھی کے ساتھ بارش کا امکان موجود تاہم ملک دیگر زیادہ تر بیشتر علاقوں میں بدسور موسم خوشک اور شدید گرمی کا سلطلات جاری رہے گا تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق پچھلے چوبیس کھنٹوں کے دوران اچانک سے خلیج بنگال سے نمی مغربی سلسلے اور لوکل ایکٹیوٹی کے باعث کشمیر گلگا بلتستان پیشاور سمی صبح خبر پختونخواہ اور خصوصاً مری راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار سمیت صبح پنجاب کے بالائی اور مغربی علاقوں میں اور خصوصاً مری راولپنی اسلامباد اور ملکہ علاقوں میں بادل بھٹھنے جیسی صورتحال پیدا ہوئی توفانی آندھی چلی صرف چند منٹوں میں تیس سے چالیس میلی میٹر تک بارش کی مقدار پہنچ گئی تفصیل کے مطابق آج بھی اسی سلسلے کے باعث کشمیر گلگا بلتستان پیشاور کوہٹ بنو ڈیرہ اسماعیل خانس میں صبح خبر پختونخواہ اور لئیہ بھکر مری راولپنی اسلامباد میاں والی خطہ پٹھوار اٹک جہلم چکوال لاہور گجران والا گجرات منڈی باہدین سمیت صبح پنجاب اور صبح بلتستان کے بھی صرف محدود چند علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اولے پڑھنے اور بادل پھٹھنے جیسی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ اور مختلف علاقوں میں توفانی آندھی چلنے کا امکان بھی بن سکتا ہے ناظرین یہ کوئی پراپر سلسلہ نہیں ہے تاہم آج سے آنے والے مزید پانچ سے چھ روز تک ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خوشک اور شدید گرمی کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ ستارہ اٹھارہ مائی سے اپری مونسن بارشوں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا جس کے باعث ملک بھر میں جاری شدید اور خطرناک گرمی کی لہر میں زبردست کمی آنے کی توقع ہے مائی کے آخر اور جون جرائی اگست ستمبر یعنی مونسن دوہزار بائیس کے دوران ملک بھر میں معمول سے زیادہ توفانی اور مصلہ دار سلابی بارشوں کا امکان بن چکا ہے